کہ کیا آپ سماج وادی اور بہو جن سماج پاکی مولانا کلیم کے بارے میں بولے گی نہیں بولے گی ہم نے کہا سنو چاہے کلیم ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا دلیت ہو اگر صلم ہوتا ہے تو سوڈی نویسی سب سے پہلے بولتا ہے بولتا رہے گا ہم اللہ سے دعا کی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولانا کلیم کو اللہ جل سے جل رہا کروا دے کیا تم ان کے غلام ہو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو یا ان لوگوں کے غلام ہو نعرہ نے کہا ہمارے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آمد مولی سے ایک تعدال مسلمی آپ جانتے ہیں کلیم صدیقی کون ہے مولانا کلیم صدیقی کا نام سنا آپ نے سنا نا جن کو یو پی کی ایک پولیس نے ایٹی ایس نے گرفتار کیا اب ہم کو پچھلے تین دن سے روز کوئی نہ کوئی اسم ایس کرتا ہے واتس اپ کرتا ہے فون کر کے پوچھتا ہے اویسی صحاب کب بولیں گے مولانا کلیم کے بارے میں کب بولیں گے آپ تو ہم نے ایک دو تین سے پوچھا جو گجرات سے ہم کو فون کیے تھے ہم نے پوچھا بتاؤ تم تو دو تین فون ہم کو کر دیئے یہ بتاؤ تم کونسی پاٹی کے ہو تو اس نے جلدی میں تھا ہم نے پوچھا در رہے ہو کہ اپنا پاٹی کا نام لینے کے لیے تو بلہ درتے نہیں ہم کامرس پاٹی کیوں ہم نے پوچھا بتاؤ تمہارے رابول نے کچھ کہا مولانا کے بارے میں تو بلے وہ کیوں بولیں بلہ کیوں نہیں بولیں گے بلے آپ ہیں نا بلہ پھر وہ تمہارے ایک کے حقار اور میں سے بہلے کے لیے بلہ میں نے کہا کہ پہلے ان سے کہو بولیں گے پھر اتھر پردیش سے سماج وادی کے لوگ ہمارے پاس فون میں ٹھو کالر ہے جب نمبر بچتا ہے تو نام کے ساتھ آتا ایس پی کا نیتا آیا ہم کو فون کہا کہ آپ کب بولیں گے میں بلہا تم کس کونسی پاٹی کے نیتا ہو بلے آپ کو کیسے پتا چاہ گیا ہم نے کہا ٹو کالر ہو میں نے کہا میں بولا نہیں یہ بولو یہ بتاؤ کہ اکیلیش بولے تو خرناتا تھا دوسری طرف لائے لپا میں نے کہا اکیلیش جو نہیں بولے بے لے نا پھر وہ فون کٹ کر دی ہے پھر ملائے ہم پھر فون کھائے ہم سمجھ گئے کہ اس کے دل پہ دستک ہو رہی ہے ہم بولے بتاؤں آپ کیا بولیں گے تو اس نے ہم کو کہا کہ وہ ایسی بھائی ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں ہم دل سے عزت کرتے ہیں مگر کیا کرے ہوئے ہم آپ کو نہیں دیتے مگر ہم کو امید تو آپ سے ہی ہے میں نے کہا امید ضرور مجھ سے رکھو بلکہ اللہ سے زیادہ رکھو مگر یہ بتاؤ کہ اس مسئلے میں اکیلیش کیوں نہیں بھیلیں گے تو سماج وادی پاٹی کا ہونیتہ ہم سے کہا نام نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ بیچاروں کل پاٹی سے نکال دیں گے اس نے کہا اگر اکیلیش بولیں گے تو ان کو دوسرا ایک نہیں ملے گا ہم نے کہا دوسرا ایک کس کا دوسرا کا نام کیا ہے انسان جو ہے نا بلے آپ سمجھ جائیے نا ہم فہم پہ کیا کریں بتائے کیوں نہیں بلے نہیں 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 بول سکتے ہم نے کہا سنو چاہے کلیم ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا دلیت ہو اگر صلح ہوتا ہے تو صلح دی نویسی سب سے پہلے بولتا اور بولتا رہے گا ہم نے بولا آج آج کے جلسے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولانا کلیم کو اللہ جل سے جل رہا کروا دے اور جس خانون میں ان کو پکڑا گیا ہم نے ان کے وقیل سے بھی بات کی ابو بکر صاحب سے ہم نے ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انڈین پینر کوٹ کے سخت سے سخت سیکشنز ان پر رہا دیئے گئے کیس میں کوئی دم نہیں ہے ان کا وقیل کہہ رہا ہے جو پولیس پریس کانفرنس میں کہتی ہے وہ ایف آئی آر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ایف آئی آر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ضرور انصاف ملے گا مگر ٹائم لگے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو یوگی سرکار نے ریلیجن مذہب تبدیلی کا جو خانون بنایا وہ خانون کتنا غلط ہے سوچی آپ کہ اگر میں یا کوئی ہاں سے کسی کا خطل کرتا ہے یا ایٹم کوم اڈر ہوتا ہے تو پولیس کو بتانا پڑتا ہے کہ خلاں مجرم پر یہ کیس ثابت ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یعنی پولیس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے پرانسیٹوشن کے اوپر کہ وہ فوجداری مقدمات میں کہ پولیس اس پر جرم کو خائم کرے یہ جو مذہب تبدیلی کا قانون یوگی اتنات نے بنایا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی عیسائی ہوتا ہے یا کوئی دوسرا مذہب کو خمول کرتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بغیر خوف کے اور بغیر ساٹ کے اس نے مذہب کو تبدیل کیا یہ خانون یوگی اتنات نے منایا یعنی ختل پر ایک ایک ختل پر ایک چیز ہوتی ہے اب جو مذہب تبدیل کرتا ہے اس پر ایک دوسرا سٹینڈر لگاتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یوگی اتنات کے اس خانون کی مضمت کیا کنڈنگ کیا یا کانسٹیوشنل ہے سپریم کورٹ کے اکتو سامی ججمنٹ کے خلاف ہے اور ہم اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ سماجوادی اور بہو جن سماج پاکی مولانا کلیم کے بارے میں بولے گی نہیں بولے گی کیوں نہیں بولے گی آپ بلو کیوں نہیں بولے گی وہ کیوں نہیں بولتے ہو کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے ہیں اوٹ نہیں ملے گا یہ پاس اوٹ نہیں ملے گا تمہارا اوٹ ملے گا کیونکہ تم کیا خریدی ہو ان لوگوں کے کیا تم ان کے خلانہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہو یا ان لوگوں کے غلام ہو کیا تمہاری زبان حق اور سبچائی کو قیان کرے گی یا ان لوگوں سے ڈر کر تم خاموش ہو جاؤ گے اگر زندہ ہے تو زندگی کا سمول دو اگر گونگے بن گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے ہمارے تمہارے موں میں زبان دی ہے بولو چیخ کر بولو پکار کر بولو کہ نائن صافی ہے نائن صافی ہے ہم نائن صافی کو نائن صافی کہیں گے چاہے نائن صافی مسلمان سے ہو ہندو سے ہو ڈلیس سے ہو مولانا کلیم کے معاملے میں خاموش بیٹھے ہیں اور ہم جب بولتے ہیں تو دیکھو یہ بولا یہ بولا اس کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا اب بولو یہ مسئلہ میں بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے یا سچا ہی کو پیان کیا جا رہا ہے چاہے ہو رہا ہے بول سے بولو تاک کہ آواز جائے لکھنا ہوتا ہے لیکنی تمہاری آوازوں میں دم نہیں ہم نے سچ کہا یا جھوکا اگر سچ کہا تو نعرہ لگا ہمارے ساتھ نعرہ تغمیر نعرہ تغمیر نعرہ تغمیر نعرہ مولانا ملنے سے اتیاب المسلمی نعرہ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں